نسل زہرہ اگر مٹلے کے لیے بنی ہوتی ختم ہونے کے لیے بنی ہوتی تو کربلا سے اچھی جگہ تو نہ تھی ساری کوششیں کر لیں نسل زہرہ کو مٹانے کے لیے ذرا غور کیجئے گا نبی کریم کی نسل چلی ہمارے ہماری شہزادی جناب زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم صحیح ہے نا اور اس نسل کے دو حصے قرار دے دیئے خداوند عالم نے دو حصے ہیں نسل زہرہ میں ایک امام حسن مجتبہ علیہ السلام سبحان اللہ ایک امام حسن مجتبہ علیہ السلام اور دوسرے امام حسین علیہ السلام اجا ایسا ہو سکتا تھا کہ میرے معبود تو ایک سے نسل کو قیامت تک باقی رکھ دیتا تب بھی یہ بات کہی جاتی کہ نسل زہرہ موجود ہے سبحان اللہ یہ بات کہی جاتی ہے نہیں کہی جاتی ہے نسل زہرہ موجود ہے نسل رسول موجود ہے اس دنیا کے اندر جو تُو نے سند دی تھی اور زمانت لی تھی وہ زمانت اس طرح بھی پوری ہو جاتی لیکن خداوند عالم نے یہ احتمام فرمایا کہ جیسے تم ہمارے نبی کو ابتر کے تانے دے رہے تھے مقتون نسل قرار دینا چاہتے تھے لو ایک موقع اور دیتے ہیں دوبارہ کوشش کرو کل تمہارے آباؤ اجداد چاہتے تھے کہ ہمارا نبی مقتون نسل ہو جائے اس کی کوئی اولاد نہ ہو یہ ابتر ہو جائے لو ایک موقع اور دیتے ہیں اس وقت تو تمہارے آباؤ اجداد نبی کو ابتر نہ بنا سکے سبحان اللہ ایک موقع اور دیتے ہیں ہم اپنے نبی کی پوری نسل کو کربلا میں لے آتے ہیں ہم اپنے نبی کی اپنے حبیب کی پوری نسل کو پوری نسل کو پوری ضروریت کو کربلا میں لے آتے ہیں اور تم جتنے ابتر کے تانہ دینے والوں کی اولادیں ہیں ان سب کو اکھٹا کرو اور اکھٹا کر کے سب کو کربلا میں لے آؤ اور ایک مرتبہ اور کوشش کر کے دیکھ لو یہ دو ہی فرد ہیں ایک حسن کی اولاد ہے اور ایک امام حسین کی اولاد ہیں اور اچھا موقع ہے سب کو قتل کر کے جو ہے وہ نسل رسول کو مٹا دو نبی کو اب تر بنا دو لیکن عزیز آنِ گرامی خداوند عالم نے زمانت نہیں تھی سورہ کوثر چیخ رہا تھا ہم نے نسل کسی رتا کی ہے حسنِ مسننہ کو زخمی ہونے کے باوجود زندہ رکھ کر کے دشمن کو بتایا کہ جسے ہم بچانا چاہیں اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا تو جنابِ حسنِ مسننہ جنابِ حسنِ مسننہ یہ کون ہے حسنِ مسننہ امامِ حسن کے بڑے فرزند جنابِ قاسم سے بڑے تھے جنگ میں گئے کربلا میں جہاد کیا زخموں سے چور چور ہوئے اور گھوڑے سے گھرے ان کے اوپر جو ہے وہ لاشوں پہ لاشیں گرتی چلی گئیں سہی نا اور انہی لاشوں کے درمیان جو ہے وہ آپ دب گئے تمام سننی شیعہ سب نے لکھا کہ لاشوں کے درمیان دب گئے دیکھیں یہ طریقہ یعنی خداوندِ عالم جو ہے وہ کس طرح سے کام لیتا نسلوں کو بچانے کے لئے وہ ایک مرتبہ جب لاشوں کے درمیان دب گئے اور جارہ محرم کو پسرِ سادھ نے حکم دیا سب کے سروں کو قلم کیا جائے اب جو لاشوں کو ہٹا کر تلاش کیا گیا تو حسنِ مسنہ کی سانسیں چل رہی تھی حسنِ مسنہ بہایات تھے سانسیں چل رہی تھی بھائی مرتبہ وہ فوجی ہوں نے کہا کہ انہیں پسرِ سادھ کے سامنے لے جاؤ جو اس کا حکم ہو کیونکہ جو جنگ کے درمیان زندہ پایا جائے اسے بعد میں قتل نہیں کرتے تھے تو لے گئے اب لے جانے کے لئے پسرِ سادھ سے کہا یہ زندہ ہے تو پسرِ سادھ نے کہا اب جنگ ختم ہو چکی ہمیں اس سے کچھ لینا دینا غرف ہمارے ہیں ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لہذا ان کے پھر جو ہے علاج و معالجہ ہوا صحیح ہے امامِ حسنِ مسنہ کا اور اس کے بعد وہ زندہ رہے اور ان کی نسلی اتنی پروان چڑھی جو موت کی آغوش سے بچ کے واپس آیا ہو قرآن نے ایسی زمانت لی کہ نہ حسن کی نسل کو مٹنے دیں گے نہ حسین کی نسل کو مٹنے دیں گے حسن کی نسل جب آگے بہی تو حسنِ مسنہ سے ایسی نسل آگے بڑھی کہ جو ایران میں تبا تباہی کہ دleائی غرف ہی ذرہ ایران میں تبا تبا اتنے تبا تباัی ہیں وہ سب امامِ حسنِ مشتبہ کی نسل سے ہیں جو ساداتیں تبا تبای ہیں اور ایک سے ایک بڑا جید علیم پیدا ہوا امامِ حسنِ مشتبہ کی ضروریت میں اور پائے در